اِنَّ اللَّهَ يَعْمُرُكُمَن تُوَدِّلْ اَمَانَاتِ الٰہِ لِهَا اور یہ دو تین آیتیں نہائی تہہم ہیں قرآن مدید کی سارا اسلام کا سیاسی قانونی دستوری نظام اس میں ہے اِنَّ اللَّهَ يَعْمُرُكُمَن تُوَدِّلْ اَمَانَاتِ الٰہِ لِهَا پہلی بات پہ یہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ آمانات شکل کرو اس کے اہل لوگوں کو فیدہ حکم تم بہن الناس انتحقنوں بالعابل اور جب لوگوں کے درگیان فیصلہ کرو تو اب اسے فیصلہ کرو پہلی بات یہ ہے کہ جو بھی آپ سیاسی نظام بناتے ہیں انتظام کرتے ہیں اس میں منصب ہوتے ہیں منصبوں کی پھر ذمہ داریاں ہوتی ہیں تو اختیارات بھی ہوتی ہیں اس کو دیکھ کر دینا چاہیے کہ کون اہل ہے یہ کہ برادری کی وجہ سے رشتہ داری کی وجہ سے کسی کے دولت کی وجہ سے کسی کے دھوس کی وجہ سے اگر آپ نے کیا تو خیانت کی ہے پھر یہ امانت ہے اس امانت کا استعمال صحیح صحیح ہونا چاہیے عام معنی میں بھی امانت جو بھی امانت اسے میں اکھوائی ہے اسے واپس لوٹانی ہے لیکن یہاں یہ وہ معاشرتی زندگی اور جو بھی ایک استعمالی زندگی کے جو اہم اصولوں کی حصے سے بات آ رہی ہے کہ ایساں تودل امانات الہ لہا جو بھی اہل ہیں اس کی استطاعات اور اہلیت تک دے والے نمبر دو جلی شریف پہلے چیز ہے سیاسی نظام کس کو امیر بناو امیر المومنین بناو کس کے لئے تم ہیڈ او دی سٹیٹ بناو چاہ کرو وہ تو جو بھی نظام ہوگا کہلے تو یہ کہ وہ اہلیت کی بنیاد پر ہو نمبر دو جلی شریف جو ہے وہ بضبوط ہو جب لوگوں کے ماں بین تم فیصلے کرو تو عدل کے ساتھ کرو یہ بہت ہی اچھی نصیتیں ہیں جو تمہیں کر رہا ہے یہ بہت ہی اچھی نصیتیں ہیں یقین اللہ تعالی سب کچھ سننے والا دیکھنے والا ہے اب چیز بھی ہے لیجس نیچر آپ کو معلوم ہے یہ تین پلرز ہیں چوتھا کہہ دیتے ہیں پریس بھی چوتھا پلر ہے یہ کہنے کی باتیں ہیں اصل میں تو تین ہی ہیں لیجس نیچر یوڈیشری اور انتظامیہ اگزیکٹیف اگزیکٹیف کی پہلی آئے قابل سے اختیار دینا ہے لیکھ روکے اہل ہے کے نہیں عدلیہ اور اب تیسری بات لیجس نیچر لیجس نیچر کے اصول کیا ہوں گے یا آئیو اللہ جن آمن وکیو اللہ وکیو رسول اہل ایمان اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی یعنی کوئی قانون اللہ اس کے رسول کی منشاہ کے خلاف نے بنایا جا سکتا ہے یہ ہمارے دستور میں بھی لکھا ہوا ہے جو لیجس نیچر کے بیدان سے پڑھنے تو جو قرآن ہے جو سننا لیکن یہ تو جو میں آج پہ کہہ رہا ہوں کہ یہ منافقت کا پلندہ ہے کہ اس کی کوئی زمانت نہیں اس کی اگزیکیوشن کی امکلیمنٹیشن کی کوئی سکیم موجود نہیں لکھا ہوا ہے اطیع اللہ و اطیع الرسول اللہ کے حکام اور رسول کے حکام یہ دو مستقل سورسز افلاؤ ہیں مستقل سورسز افلاؤ ان کے یہ سنت کی یہاں نفی ہوتی ہے وہ اولی الامر منکم اور اپنے میں سے اولی الامر کی بھی اطاعت کرو لیکن یہاں جو عجیب بات ہے وہ یہ ہے کہ تین کی اطاعت آئی اللہ کی رسول کی اولی الامر کی دو کے لیے اطیع تیسرے کے لیے نہیں ہیں کیا تو یہ بھی ہو سکتا تھا کہ اطیع ایک مرتبہ آ جاتا اور تینوں کو کور کر جاتا تینوں برابر ہو جاتے یا اطیع کسی مرتبہ بھی آتا دو کے ساتھ ہیں تیسرے کے ساتھ نہیں اول الامر جو ہو ایک شرط واضح ہوگے تم میں سے ہونے چاہیے مسلمان ہو غیرے مسلم کی حکومت کو زیر میں ریکنسائی کرنا اللہ سے بغاوت ہے ریکنسائی کرنا اول الامر بلکل مسلمان کو ہونا نمسے پر البتہ یہ ہے کہ ان کی اطاعت مستقل نہیں دائم نہیں انکنڈیشنل نہیں اللہ کی اطاعت بطلب ایبسولیوٹ انکنڈیشنل ویڈاوٹ ایڈی لیمٹس رسول کی اطاعت ایبسولیوٹ انکنڈیشنل ویڈاوٹ ایڈی لیمٹس لیکن اول الامر کی اطاعت ہوگی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے اطاعت ہے جو حکملائے اسے بتانا ہوگا میں کتاب و سنت سے کیسے اس کا اس نے بات کر رہا ہوں وہ ایسے ثابت کرنا ہوگا کہ یہ کتاب و سنت کے خلاف نہیں ہے کم سے کم یہ ثابت کرنا ہوگا یہ ہے فرق اسی پر ریجسلیشنل ہو سکتی ہے جدید جتنی بھی مشینری ہے ریجسلیٹیو وہ کانگریس ہو مفاگیرمنٹ ہو بلیسلیلی ہو خالو سادی کرو ہاں ریپیمنٹ لیکن قرآن انجھ سننا نہیں ہو سکتی بات ساتھ ختم ہوگی فا انترازات فیشائین پھر اگر تمارا کسی معاملے میں جھگڑا ہو جائے اول الامر کہتا میں تو اسے اسلام کے تقاضی صحیح سمجھتا ہوں آپ سمجھتے ہیں نہیں تو ملت کے عرب آن جائے اب فردوہ اللہ والرسول لعتادو اسے اللہ اور رسول کی طرف یعنی اب یہ کہ جو بھی اپنی بات ثابت کرنا چاہتا ہے اسے اللہ اور اس کے رسول کے دمیلہ نہیں پڑے گی میری پسند میرا خیال میرا نظریہ نہیں اللہ اور اس کے رسول کے اور اس میں یہ بات ماننی پڑے گی کہ ابھی یہاں ایک خلاہ ہے وہ خلاہ یہ ہے کہ یہ فیصلہ کام کرے گا کہ اس کی رائے صحیح یہ اس کی رائے صحیح یہ ہے اصل میں آج کی ریاست میں آکر وہ خلاہ پر ہو چکا ہے یہ جو ڈیشری کا کام ہے لیکن جب کہ ابھی اسلامی ریاست قائم ہوئی ہے عرب میں حضور کے زبانے میں ابھی یہ انسٹیوشنز جو ہیں شروع شروع میں پوری طریقے سے آئیڈنٹیفائید اور علیدہ علیدہ انسٹیوشنز تھے ہی نہیں کہ یہ لیس نیچر ہے یہ جو ڈیشری ہے یہ اگزیکٹیو ہے حضرت عبو بکر زمانے میں تو کوئی قاضی تھے ہی نہیں حضرت عمر نے پہلے شعبہ قضاء شروع کیا ہے تو رستہ رستہ انسٹیوشن جبلت ہوئے ہیں اصول یہ ہے کہ دو کی اطاعت تو ہے قطعی اور لازم انکنڈیشنل ایبسولیوٹ تیسری اطاعت اس کے تابع ہوگی خیصلہ کون کرے گا جنید دور میں اس کا جو انسٹیوشن ہے وہ عدلیہ ہے وہ ہر شخص جائے اپنی دلیل دے علماء جائیں عوامی جائیں جو چاہیں جائیں سب حقود جو جا کر دلائی دیں لیکن واحد سے فیصلہ ہو جائے گا کہ واقعی تنیر پندنٹ ہے یا نہیں یہ طرز عمر تمہیں اختیار کرنا چاہیے اگر تم واقعا اللہ پر اور یوم آخر پر ایمان رکھتے ہو ذالک خیر وحسن وطابیلا یقینا یہ بہت ہی بہتر بھی ہے اور نتائج کے اعتبار سے بھی بہت ہی مفید ہے